اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت کوسار پول سٹیشن کے باہر موجود ہیں تمام ملازمین قائدین جنہوں نے گرفتاری کے بعد دعائیں کی مضمتی بیان جاری کیے اور ایک مکمل کمپین چلائی وفاق کے ساتھی ہو پنجاب سے ہماری قائم مقام چیئر پرسن میڈم رکسانہ پنجاب کی تمام یونینز اسوسییشنز راجہ طاہر صاحب یہاں پہ آئے بھی ہمارے اگیگہ پنجاب کے صدر خیبر پاکتونکوا کے ہمارے قائدین جنہوں نے ایک بیان جاری کیا اور صبح آنا تھا میں تمام ملازمین کا ایک طبع شکریہ دا کرتا ہوں اور یہ واضح کرنا چاہتا ہوں انتظامیاں کو بھی حکومت کو بھی اور آپ تمام ملازمین کو کہ یہ فرد واحد کی لڑائی نہیں ہے یہ اجتماعی حقوق کی لڑائی ہے آل گورمنٹ ایمپلائز گرینڈ الائنس میں شامل کوئی ایک سکیل کا ملازم ہو کوئی فرد ہو کوئی یونین ہو کوئی اسوسییشن ہو اگر اس پہ مشکل وقت آئے گا تو آل گورمنٹ ایمپلائز گرینڈ الائنس اس کے شانہ بشانہ کھڑی ہوگی یہ صرف اداروں کی نشکاری تو ہمارا آخری ایجنڈا تھا جسے ٹاپ پہ لے آیا گیا جو دیگر ہمارے مطالبات ہیں جس میں تنخواہوں میں تفریق کا ایشو پینشن اسلحات نافذ کر کے ملازمین کا معاشی قتل جو کیا جا رہا ہے اس میں میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملازم خواب وردی کے اندر ہوں یا بغیر وردی کی ہوں یہ ہماری اجتماعی لڑائی ہے جو ظالمانہ ٹیکسس کے حوالے سے معاملات ہیں ملازمین کی ریگولرائزیشن ہو اپگریڈیشن ہو پنجاب کا میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بڑا کلیر کٹ شاید میسی جا رہا تھا کہ شاید افیلیشن نون لیک کے ساتھ ہے بیٹھ جائیں جو بھی سٹنگ گورنمنٹ ہم اس کے ساتھ ہیں اور مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی ایک وعدہ کیا تھا بارہ دن ہم جیل کے اندر تھے اس کے بعد کہ لیو ان کیشمنٹ کا ایشو حل کیا جائے گا تو اس مسئلے کو بھی حل کیا جائے تمام ملازمین کے اجتماعی ایشو ہیں ملازمین تھیاری رکھیں اسی ہفتے کے اندر ہم اپنے چارٹر آف ڈیمانڈ کے اوپر جو ہے کال دیں گے قائدین اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں آپ تمام ملازمین جو سوشل میڈیا پہ ہیں گھروں میں اور دفاتر میں بیٹے ہوتے ہیں اپنے گربانوں میں جھانکے ہیں کہ کیا آپ اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں یہ لڑائی پورمن رہتے ہوئے بحیثیت سرکاری ملازم میں واضح کرتا چلوں ہم لوگ پورمن تھے پورمن ہیں پورمن رہیں گے غیر سیاسی تھے غیر سیاسی ہیں غیر سیاسی رہیں گے جو بھی ہماری منتخب حکومت ہے اس کے ساتھ ہے اور ہم نے اسی سے مطالبہ کرنا ہے تو خدارہ ہمارے دیگر جتنے بھی مسائل ہیں اور اداروں کے حوالے سے جو ایشوز ہیں نجھکاری کے ہمارے ڈسکوز ہو پوسٹ آفیس ہو یوٹیلٹی سٹورز کے ملازمین کو خراجت احسین پیش کرتا ہوں تمام ملازمین کے لئے زندہ مثال ہے خواہ کشمیر کے لوگ ہوں جب وہ نکلے انہوں نے مطالبات منوائے باہر نکلے تھے یوٹیلٹی سٹورز کے ملازمین چودہ ہزار میں سے بارہ ہزار موجود تھے حکومت کو مطالبہ ماننا پڑا پی ڈی ڈی کے بھی تمام ملازمین کو نکلنا پڑے گا آپ کی اپنی لڑائی ہے یہاں پہ تو اپنے حقوق کے لئے ساتھی نہیں نکلتے ہیں یہ ہماری اجتماعی لڑائی ہے میں ساتھیوں کو پھر بتاتا چلوں کہ اگر آگ کسی ایک گھر میں لگی ہے تو وہ آپ کے گھر میں بھی پہنچ نہیں اور مہنگائی کی آگ تو ہر گھر کے اندر لگی ہوئی ہے اپوزیشن تو اپوزیشن جو منتخب حکومت ہے وہ بھی بجلی کے بلوں کے حوالے سے مہنگائی کے حوالے سے آئے روز بیان جاری کرتے ہیں ریلیف جاری کرتے ہیں مگر سرکاری ملازمین کے لئے ابھی تک حکومت کی طرف سے کوئی ریلیف جاری نہیں کیا گیا خاص طور پہ جو تنخواہوں کے تفریق کے شکار ملازمین ہیں گریڈ ایک سے چار تو بالخصوص اور ایک سے سولہ کا طبقہ تو انتہائی تیسرا ہے پینشن کے حوالے سے جو ایشو ہے ہر ملازم نے ریٹائر ہونا ہے جمعہ بھر کی جو ہے عمر بھر کی جمعہ پونجی جا رہی ہے کل کا جو احتجاج کی کال تھی رہائیوں اور اس کے حوالے سے وہ فیل وقت موخر کی جا رہی ہے لاحے عمل دیں گے مگر پی ڈی 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 کے ساتھیوں کا جو احتجاج پورا من تھا آج بھی پورا من تھے گرفتاریوں کے بعد یہ معاملہ ہوا وہ پورا من احتجاج جاری رہے گا جب تک پی ڈی 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 کا ایشو جو ہے حل نہیں ہوتا آپ تمام ملازمین کے ایک دفعہ پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں یہ رحمان باجوا فرد واحد یا کسی ایک یونین اسوسییشن کی لڑائی نہیں یا پاکستان بھر کے تمام سرکاری ملازمین کی لڑائی ہے اور ٹیکسیس کے حوالے سے تو تمام سیلرٹ کلاس کی لڑائی ہے ایک ہی میسیج اتفاق اتحاد کا مظاہرہ کریں اور جو میں اکثر کہتا ہوں کہ متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو یہ اتفاق اتحاد تھا کہ گورنمنٹ ہمیں ابھی رہا کیا ہے اگر پی ڈی 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 کے ساتھی اکیلے ہوتے تو شاید ایسا ممکن نہیں تھا ایک ہی پیغام ہے کہ ہم سب ایک ہیں ہم سب ایک ہیں ملازمین اتحاد بہت شکریہ اس میسیج کو شیئر کریں اور ایک دفعہ پھر سے تمام ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے دعاوں میں یاد رکھا گھروں میں بیٹھ کے جو مجبوری کی وجہ سے نہیں نکل سکتے تھے سوشل میڈیا پہ آپ نے اپنا کام جاری رکھا مگر اگر مسائل حل کروانے ہم نے خواہ تنخاؤں کی تفریق کا ایشو ہے پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں ٹیکسس کے حوالے سے معاملات ہیں پینشن کے حوالے سے ریگولرائزیشن ہمیں متحد ہو کہ ایک مٹھی کی طرح اگر نکلیں گے تو مسئلہ لوگا نہیں تو ایک ایک تنکے کی طرح ایک ایک ادارہ ایک ایک ملازم بلکل بے وقت ہے ٹوٹ جائے گا گٹھی کی صورت میں ہوں گے تو ہم بچیں گے بہت شکریہ ایک دفعہ پھر سے بہت شکریہ پھر سے سلام پیش کرتا ہوں یوٹیلیٹی سٹورز کے ملازمین جنہوں نے اتفاق اتحاد کا مظاہرہ کیا اور تمام کے لیے وہ ایک مثال انہوں نے قائم کی ہے یوٹیلیٹی سٹورز کے ملازمین اور پی ڈیو ڈی کے ملازمین کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگ پرعظم ہیں اسی طرح اتفاق اتحاد اور پر امن رہتے ہوئے آپ اپنا احتجاج جاری رکھیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے مسائل حل ہوں گے نمان باجوا قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں نمان باجوا قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں نمان باجوا قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں نعرائے تکبیر اگر چاہیں تو میں بھی پیپل لیبر بیورو اور فونڈیشن کی طرف سے چلے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ایک تو آج ہم سب سے پہلے بیوڈی ان ساتھیوں کو مبارک بات پیش کرتے ہیں جنہوں نے ایک جدو جہد کرتے ہوئے ایک پور امن جدو جہد کرتے ہوئے جو ہے یہ اس تحریک کا جو ہے اس میں ایک نیا رنگ بڑا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم بیسیت طبقہ کٹھے نہیں ہوں گے اس وقت تک ہمارے مسائل حال نہیں ہوں گے کہ چاہے پارٹی سے یا کسی سے کوئی بھی تعلق ہو یہ بیسیکلی محنت کشوں کا ایک طبقہ ہے جو اوپر بیٹھے ہوئے لوگ یا حکمران ہے سرمایہ داران ہے جو پالیسی شاد لوگ ہیں وہ بیسیکلی محنت کشوں کا احتصال کر رہے ہیں آج اگر پی ڈیو ڈی وہ ادارہ ہے جو پاکستان بننے سے پہلے سے کام کر رہا ہے اور جس بھی بیلڈنگ کے اوپر آپ نظر ماریں گے دھوڑائیں گے تو وہ پی ڈیو ڈی کی بنی ہوئی ہوگی جو پورے پاکستان میں اگر آج کوئی ترقی نظر آ رہی ہے چیزیں آ رہی ہیں تو وہ پی ڈیو ڈی کی مرہونے محنت ہیں اس لیے جن اداروں نے پاکستان کو بنایا ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو قائم رہنا چاہیے اگر کوئی مسائل ہے کوئی کرپشن ہے تو وہ ان سے پوچھیں جنہوں نے کرپشن کی محنت کش کا کام محنت کرنا ہے اور انشاءاللہ تعالی کریں گے دوسرے بحیثیت سیکرٹری جنرل پیپل لیبر فرڈریشن ہم یہ بالکل ہمارا یہ اہد ہے ہمارا یہ نسبل این ہے کہ کوئی بھی ادارہ پاکستان کا جو ہے اس کی نجکاری نہیں ہونی چاہیے اور نہ ہم ہونے دیں گے یہ قومی حساسیں ہیں یہ ان کی جاگیر نہیں اس لیے اس مسئلے پہ جو ملاجین کے مسئلے ابھی جو مندور صاحب سے میری بات کی انہوں نے اس کا بزمتی بیان بھی جاری کیا اور رہائی کا مطالبہ بھی کیا اس لیے جتنی ہماری پیپل لیبر بیورو اور پیپل لیبر فرڈریشن ہے بلا تفریق تمام اداروں کے ساتھ تمام مینت کشوں کے ساتھ ہم سب ایک ہیں اور انشاءاللہ مل کر آخری خون کے آخری کترے تک جدوجہ کریں گے اور ان سرمایہ داروں کو شکست دیں گے اور آخر میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کارون کے بیٹو میری للکار کو سن لو ترویجے مساوات یہاں ہو کے رہے گی یا میرے بھی بیٹو وہ یہاں رزق ملے گا یا تیری اولاد بھی فاکوں سے مرے گی اگر مراد میں کمی کرنی ہے تو اپنی مراد میں کرو یہ جو بجلی کے بل ہیں جو آئی پی پیز ہیں یہ کس چیز کے ہم سے پیسے لے رہے ہیں ہم ہر جگہ تنخواہوں پر ٹیکس دیتے ہیں بلوں کے اوپر ٹیکس دیتے ہیں اور آج پاکستان برکہ محلت کش مزدور اس نظام سے تنگ آ چکے ہیں اس لئے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت وقت اور جو انتظامیہ ہیں وہ ہوش کے ناخل لے ادروائز پھر جو ہے جب ہم بیسی طبقہ نکلے تو ہم آپ سے زیادہ ہیں پاکستان دن آبا پاکستان